بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے جو ریسنٹلی پریزیڈنشل انیشیٹیف فور آرٹیفیشل انڈیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو فورت انڈسٹریل ریولیوشن کو مدنظر رکھتے ہوئے کورسز جو آفر کیے گئے ہیں اس میں تمام سٹوڈنٹس کو انکرش کیا جاتا ہے کہ آپ سب لوگ اس میں اپلائی کریں ریسنٹلی اس کی تھرٹیتے جون لازتت تھی جوکہ اسٹینٹ کر دی گئی ہے راول بینڈی اسلام آباد ان فیصل آباد اس پہ ویڈیسٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ بیب سیٹ پہ جائیں پ آئے ای آئی سی ڈاٹ آور g ٹویتے چ Linآئے جو آصت تیچے ٹھولیٰ ہے یہ جو پریزنشل انیشیٹیف فور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ یہ 4th industrial revolution کو منزل رکھتے ہوئے جو recent technologies ہیں جس میں artificial intelligence, data science, cloud computing, edge computing, blockchain, augmented reality, internet of things ویلی buzzwords جو جانا آپ سنتے آ رہے ہوں گے اس حوالے سے یہاں پر جو available programs ہیں وہ چار ہیں جس میں artificial intelligence, cloud native, blockchain اور internet of things چاروں ہی بہت ہی اچھے کورس ہیں جتنے بھی computer science کے graduates ہیں ان کو encourage کیا جاتا ہے یا even computer science کے graduates نہیں بھی ہیں تو آپ چیزیں جو fields ہیں وہ آپس میں converge ہو رہی ہیں تو اگر آپ کو interest ہے to learn what is machine learning, what is artificial intelligence cloud پر computing کے ساتھ کر سکتے ہیں یا اگر آپ یہ نام سنے ہوں گے جو cryptocurrency کے جو مختلف bitcoin اور اسی طرح کے جو old cryptocurrencies finance کے point of view سے internet کے اوپر آ رہی ہیں background کے اوپر وہ تمام blockchain کے اوپر بیس کر رہی ہیں اسی طرح internet of things جس میں آپ کی تمام چیزیں internet network کی طرح کام کرتی ہیں everything like AC ہو گیا آپ کا mobile ہو گیا آپ کا television ہو گیا تمام چیزیں smart ہا رہی ہیں smart cars ہا رہی ہیں مختلف چیزیں ہیں وہ آپس میں interconnect ہوتی ہیں یہ بہت ہی advanced courses ہیں جو کہ fourth interested revolution کے لیے بہت ہی emerging fields ہیں اور آگے ان کی jobs اور internationally جو ہے وہ سب ان کی ضرورت ہے تو راول پنڈی اور اسلامباد کے جو students ہیں وہ website پہ جائیں اس پہ apply کریں سب سے پہلے آپ نے اپنا center select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے select کرنا ہے کہ کون سا course آپ enroll ہونا چاہتے ہیں اسلامباد select کرنے کے بعد آپ اس میں کسی ایک course کو select کرنے ایک وقت میں آپ ایک course کو join کر سکتے ہیں اگر آپ online learning کر سکتے ہیں آپ کے باس internet access ہے اور آپ کے باس laptop ہے اور آپ کے باس آپ self motivated ہیں تب online learning کو select کریں otherwise آپ offline learning یعنی distance learning یا face to face learning بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو tick نہیں کرتے ہیں complete نام ڈالیں آپ اپنا یہاں پہ id card number ڈالیں fathers full name ڈالیں fathers cnice جو کہ optional ہے لیکن آپ یہ ڈالتے ہیں email address mobile number address province یہ تمام چیزیں select کرنے کے بعد important چیز یہ ہے ایک تو آپ نے highest qualification ڈالنی ہے پھر آپ نے اپنی picture ڈالنی ہے جو کہ less than 1 mb ہونی چاہیے اگر آپ کی picture کا size زیادہ ہے تو آپ microsoft imaging کا tool استعمال کرتے ہوئے یا اور کوئی compressor جو compression کا tools ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہو اس کا size چھوٹا کریں اس کا background جو ہے white یا blue ہونا چاہیے otherwise وہ آپ کی application reject کی جا سکتی ہے اور file type آپ کی jpg jpeg یا png ہو جاتی ہے آپ اپنی picture upload کرنے کے بعد اس کو tick کریں you are not reward اور اپنی application submit کریں application submit کرنے کے بعد آپ جو ہے in case اگر آپ جو application form آئے گا وہ اپنے file close کر دیا ہے تو آپ بعد میں بھی اپنا اس میں آپ load کر سکتے ہیں یہ اپنا جو application form admit card ہے یا آپ نے print کرنا ہے اس کے بعد print کرنے کے بعد دو لوگوشن ہیں پرنڈی اور اسلامباد کے سٹوڈنٹس کے لئے جو کہ یہاں پہ F10 مرکز میں ہیں اور ایک 4th road یعنی commercial market کے پاس ہوئے وہ اگر آپ google maps کا استعمال کرتے ہیں تو آپ google maps کے اوپر ایک option آپ کے پاس جو ہے google maps کے اوپر آپ لکھیں piac attestation center تو آپ google maps کے ذریعے سے جا سکتے ہیں آپ کو میں خورا سیس کے closer look دا دوں یہ murray road سے آپ چاندی چوک سے left ہوں گے آگے دوبارہ ایک اور left جو commercial market کی تک road جا رہی ہے اس میں آپ ان ہوں گے اور آپ کے اور road کے اوپر ہی steps college کے ساتھ ہی road کے اوپر آپ کو piac کا سیلانی welfare trust انہوں کا center ملے گا جہاں پہ آپ attestation اپنی کرا سکتے ہیں attestation کے لئے آپ اپنی جو highest degree وہ لے کے جائیں id card لے کے جائیں اور آپ اپنا admit card جو کہ color print آپ نے کرنا ہے وہ color print کر کے آپ لے کے جائیں وہ آپ کے ڈگریز کو چیک کرتے ہوئے آپ کے admit card کو stamp لگا دیں گے پھر further process آپ کو بعد میں sms کے ذریعے email کے ذریعے پتہ لگ دے گا دوسری option جو اسلامباد کے students ہیں وہ salani welfare trust google کو پر لکھیں گے تو وہ f10 مرکز میں آپ دیکھ رہے ہیں معروف international hospital سے کے قریب ہی salani welfare trust f10 مرکز اسلامباد میں یہ option موجود ہیں جو کہ f10 مرکز capital park کے قریب ہی ہیں تو یہ process ہے چھوٹا سا جس میں آپ نے online register ہونا ہے اپنا form download کرنا ہے اس کو color print کرنا ہے اس کے بعد کسی بھی ان دو centers میں اپنی original degree id card کے ساتھ جا کر آپ attestation کرا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی charges نہیں ہیں اسلامباد نے salani welfare trust f10 مرکز اور اسی طرح جو راولپنڈی کے students ہیں وہ چاندنی چوک کے پاس ہماری road سے چاندنی چوک کی طرف آئیں گے یا اگر آپ سیدھپور road کی طرف سے آتے ہیں تو آپ commercial market کی طرف سے سٹیپس کولیج کے ساتھ ہی یہ point available ہے جس کورنر کو بر salani welfare trust thank you very much for watching this video جزا پلا بیا